اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں کڑی کڑی بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے لسی لیئے میں نے چار گلاس یہ وہی لسی ہے جو میں نے آپ کو ہوم میٹ گی بنانا سکھایا ہے اس میں سے بچی ہے میں اس کی کڑی بنا رہی ہوں اگر آپ کے پاس لسی نہیں ہے اور آپ دہی کی بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایک کلو دہی لے لیں بیسن لیئے میں نے ایک کپ پیاز لیئے ایک میڈیم سائز کا جس کو میں نے بارک بارک کٹ لیئے اگرک لیسن پیسٹ لیئے ون ٹیبل سپون بھر کے دو ٹماتر لیئے جن کا میں نے چھلکہ اتار کے بارک بارک کٹ لیئے نمک لیئے ون ٹیبل سپون سورپ مرچ پاڑر لیئے ون ٹیبل سپون کٹیو ہلال مرچ لیئے ون ٹیبل سپون نمک اور مرچ آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں دھنیا پاڑر لیئے ون ٹی سپون زیرا پاڑر لیئے ون ٹی سپون خلدی پاڑر لیئے ون ٹیبل سپون گرم مسارہ پاڑر لیئے ون ٹیبل سپون آئل لیں گے ایک کپ پانی لیں گے ہم حسبے ضرورت اب سے پہلے ہم ایک بلینڈڈ جگ لیں گے اور اس میں یہ بیسن ایڈ کر دیں گے بیسن میں نے ایڈ کر دیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ لسی ڈاز ایڈ کھلے کر دیا اب ہم اس کو بلینڈ کریں گے اور اس اس ہم دبارہ یہ لنے سے بلینڈ کر دیا ہم اسے دوبارہ لسی میں ایڈ کر دیں گے اور اب ہم کڑی پنانا سٹارٹ کریں گے یہ بنانے کے لئے میں پتیلے کا استعمال کر رہی ہوں سب سے پہلے ہم میٹیوم فریم آن کریں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے ایک کپ آئل اور آئل کو ہلکا سا گرم کر لیں گے ہلکا سا گرم ہو گیا اب اس میں ایڈ کر دیں گے پیاس اور پیاس کو لائٹ ٹولٹن کر دیں گے ہلکا لائٹ ٹولٹن ہو گئے ہیں اب اس میں ایڈ کر دیں گے ادھرک لیشن پیسٹ اور اس کو ایڈ میں تک سرائی کر دیں گے لیشن پیسٹ ڈال کے میں نے ایڈ میں سرائی کر دیا اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم تماتر مکس کریں گے اس میں ایڈ کریں گے ہم مسالے نمک سورپ میٹ پاوڈر کٹیو ڈال میرز دھنیا زیرہ پاوڈر خلدی پاوڈر ہاف جرم مسالہ پاوڈر اور ہاف ہم بچا لیں گے مکس کریں گے مکس کریں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہلکا سا پانی سکریبا یہ 3 ڈیبل سپون پانی ہے جو میں ایڈ کر رہی ہوں اب مسالے کو ہم اچھے سے پون لیں گے مسالے کو میں نے اچھے سے پون لیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لسی جس میں ہم نے بیسن میکس کیا تھا یہ ایڈ کرتی ہے اب ہم اسے میکس کریں گے اور اس میں مزید ہم پانی ایڈ کریں گے ٹوٹل میں نے اس میں 6 گلاس پانی ڈال ہے 4 گلاس لسی تھی اور 6 گلاس پانی ایڈ کیا ٹوٹل 10 گلاس پانی گیا اب ہم فلیم کھول کر دیں گے اور اس کے بوائل آنے کا ویٹ کریں گے بوائل آنا شروع ہو گیا اب ہم فلیم میڈیم کر دیں گے اور اسے ایک گھنٹے تک ہم لو ٹو میڈیم فلیم پر پکھنے دیں گے اور بیچ بیچ میں چمچ چلاتے رہیں گے اس کو ہم نے فل کور نہیں کرنا ہاف کور کر کے رکھنا ہے جتنے دیر میں ہماری کڑی تیار ہو رہی ہے ہم ٹکیوں کا بیٹر تیار کر لیتے ہیں کچھ لوگ کڑی میں پکوڑے ڈالتے ہیں آپ پکوڑے بنا کے ڈالنا چاہتے ہیں تو پکوڑے بنا کے ڈال سکتے ہیں میں ٹکیاں ڈالتی ہوں تو میں ٹکیاں ہی بناوں گے ٹکیاں بنانے کے لئے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے بیسن لیا ہے میں نے آدھا کلو پیاز لیا ہے دو لار سائز کے جن کو میں نے باریک باریک کٹ لیا ہے ہرا دنیا لیا ہے میں نے ایک کپ جسے میں نے توڑ کے کارکے دھو کے خوش کر لیا ہے پودینہ لیا ہے ون فور کپ اس کو بھی میں نے توڑ کے دھو کے کارک لیا ہے ہلی مرچے لیا ہے میں نے 3 ٹیبل سپون نمک لیا ہے میں نے 1 ٹیبل سپون سوپ مرک پاڑا لیا 1 ٹی سپون کٹیوے لال مرچ لیا 1 ٹی سپون حلدی پاڑا لیا 1 ٹی سپون نمک اور مرچ آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں زیرہ لیے ہاف ٹی سپون سابت دھنیا لیے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ جو ہاف کڑی میں ڈالا تھا یہ وہی ہے اس میں سے ون فور ٹی سپون ہم ٹکیوں میں ڈالیں گے اجوائن لیے ون فور ٹی سپون پانی لیں گے ہم حسبے ضرورت پہلے ہم ایک بال لیں گے اس میں ایڈ کر دیں گے پیاس ایڈ کریں گے ہرا دھنیا پدینہ نمک سرک میرڈ پارڈر حلدی اور کٹیو ہی لال میرچ ہری میرچ اجوائن زیرہ اور سابت دھنیا اور ون فور ٹی سپون ہم گرم مسالہ پارڈر ایڈ کریں گے تمام مسالے میں ڈال دی ہیں اب ہم اسے مکس کریں گے تمام مسالے ڈال کے میں نے مکس کر لیا اب اس میں ایڈ کریں گے ہم تھوڑا تھوڑا بیسن اور پانی ایڈ کر کے اس کا بیٹر تیار کریں گے اس سے زیادہ میں نے بیسن اس میں ڈال دیا اب تھوڑا سا پانی ایڈ کریں گے ایڈ کر دیا اب ہم اسے مکس کریں گے تمام بیسن میرا لگیا ہے پورا آدھا کھلو لگا ہے میں نے بیسن کو اچھی طرح مکس کر لیا اب ہم اسے کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اتنے دیر میں کڑی ہماری تیار ہو رہی ہے کڑی کو میں نے دوسرے چولے پر رکھ دیا اتنے دیر میں ہم بیسن کی ٹکیاں بنا لیتے ہیں تاکہ ہماری ٹائنگ کی بچت ہو جائے بیسن کی ٹکیوں کا مٹیریل میں نے آپ کے سامنے تیار کی ہے آئل لیے میں نے ہاف لیٹر جتنا آئل استعمال ہوگا میں آپ کو آئند میں بتا دوں گے ٹکیاں بنانے کے لئے میں تبا استعمال کر رہی ہوں میڈیم فلیم میں نے آن کر دیا اس میں ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم آئل آئل میں نے ایڈ کر دیا اور اس کو ہلکا سا ہم گرم ہونے دیں گے اچھے سے گرم ہو گئے اب ہم ٹکیاں بنائیں گے میں چمچ کی مزہ سے ٹکیاں بنانا رہی ہوں سائز آپ اپنی مرضی کے مطابق بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں بیسن میں نے ٹال دیا اب یہ سائٹ سے ہرکا سا پک جائے گا تو پھر ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے پک گئی ہے اب ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے ایسے ہی ہم تمام ٹکیوں کی سائٹ چینج کرتے جائیں گے ہماری تیار ہو گئی ہیں اس کو ہم سائٹ پہ ایسے رکھتے جائیں گے ٹکیوں کو میں نے سائٹ پہ لگ دیا ہے تاکہ اگر اس ہلکا پہ بیسن کچھا ہو تو وہ ایسے سائٹ پہ پکتا رہ گا اور ہم مزید ٹکیاں فرائی کرتے جائیں گے ایسے ہی ہم تمام ٹکیاں فرائی کر لیں گے ہم پکوڑے فرائی ہو رہے ہیں ہم کھڑی چیک کر لیتے ہیں کھڑی ہماری تیار ہیں فلیم ہم آف کر دیں گے تمام ٹکیاں میں نے تیار کر لی ہیں ہاف لیٹر میں سے یہ تقریباً منفور کا پاول بچ رہا ہے کھڑی بھی ہماری تیار ہو گئی ہے اور ہماری ٹکیاں بھی تیار ہو گئی ہے اب ہم تیار کریں گے اس کا تڑکا تڑکا لگانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے آئل لی ہے میں نے ہاف کپ لال والی گول مرچے لی ہے میں نے چھین زیرہ لیا ہے پن ٹی سپون تا لگانے کے لیے ہم لیں گے ایک فرائی پین اور میڈیم فلیم کھول لیں گے سب سے پہلے ایڈ کریں گے اس میں آئل اور آئل کو ہم میڈیم گرم کریں گے آئل کو ہم نے میڈیم فلیم پہ میڈیم گرم کیا ہلکے سے زرہ تیز گرم کرنا ہے اب ہم اس میں ایٹ کر دیں گے سابت مرچے اور اس کو قریباً تیس سیکنڈ ہم فرائی کریں گے اب وہ تیس سیکنڈ فرائی کر لیا اب ایٹ کر دیں گے اس میں زیرہ تو وہ تیس سے چالی سیکنڈ فرائی کر لیا تڑکا ہمارا تیار ہے اب ہم اسے کڑی میں ڈال دیں گے کڑی کو تڑکا لگا دیا اب اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ باورڈر اور اسے کور کر کے پانچ منٹ ہم بلکل لو فلم پہ دم پہ رکھ دیں گے تو دم پہ رکھے پانچ منٹ ہو گئے ہیں کور اٹھائیں گے پھر یہ کو مکس کریں گے اس میں ایڈ کر دیں گے ٹکیاں کچھ گروہ میں ٹکیاں سیپرٹ سرف کیے جاتے ہیں ہم لوگ اسی طرح کرتے تو میں اسی میں ڈال رہی ہوں آپ سیپرٹ سرف کرنا چاہتے ہیں تو آپ سیپرٹ سرف کر سکتے ہیں ٹکیاں میں نے کڑی میں ڈال دی ہیں اب ہم اسے پریس کریں گے ہلکا سا میں نے اس کو پریس کر دی ہے کڑی ہماری تیار ہے اب ہم فلم آف کر دیں گے اور سالنڈ کو ٹی شورٹ کریں گے کڑی ہماری تیار ہے اگر آپ کو یہ کڑی کی ریسپی میری اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا مد بھولیں کیونکہ اس سے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تر پہنچے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی